سب کی تعلیم ہو خدا کی نام کو جلال دینے کے لئے تعلیم آئیتی رہی تک خدا بھی خاتم بہتا ہی نہیں عیسوسی کے زندہ اور پاک نامی آپ سب سے اسلام خدا مند خدا کے شکو جزار ہیں جو ہم سب سے پیار کرتا ہے اور اپنے پیار میں وہ اپنا کلام نام برساتا ہے رچاور کرتا ہے جی بھر کے ہم نے خدا مند کی پرستش کی ہے تو خدا مند کے لئے گایا ہے آپ سب کا شکریہ اپنے ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں کو استعمال کیا ہے بھچوں کی قلیسیہ اور تمام شمولیت کرنے والے ملہ کا لوگوں کا میں شکر گزار ہوں خصوصی طور پر ویرزا کا بانجی شبانہ بانہ جنہوں نے یہ پروریام کو ہے منعقد کروایا ہے تاکہ خدا مند کو عزت اور چلا چلا اب وہ وقت ہے ہم نے خدا مند کا کلام سلی تو سبھی تیار ہیں تیار ہیں ہم نے خدا مند کی زندہ اور پورتر کلام میں سے یرمیہ نبی کی کتاب اس کا نامہ باپ ویسے تو اس کی آیت چوبیس ہے جو اس کی مرکزی آیت ہے پروگرام کی لیکن میں تئیسویں آیت بھی آپ کے لئے پڑھنا چاہتا دوبارہ سوئیے یرمیہ نبی کی کتاب اس کا نامہ باپ تئیسویں اور چوبیسویں آیت میں آپ کے لئے تلاوت کروں گا خدا کے پاکنا میں یوں مرکون ہے خدا میں یوں فرماتا ہے کہ نہ صاحبِ حکمت اپنی حکمت پر اور نہ کبھی اپنی قوت پر اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ مجھے سمجھتا اور جانتا ہے کہ میں ہی خدا مند ہوں جو دنیا میں شکت و عدل اور راست و بازی کو عمل میں لاتا ہوں کیونکہ میری خشنودین ہی باتوں میں ہے خدا مند فرماتا ہے خدا مند فرماتا کے سواب سے آج میں بڑی بڑی طویلے آمین چوپی سختی آئیت کا جو حصہ ہے کہ اس پر فخر کریں کہ وہ مجھے سمجھتا اور جانتا ہے آج کے پروگرام کی یہی آئیت آئیت اس کی بے سیس ہے اور آج کے کلام کا جو ٹوپک ہے وہ ہے خدا کی پہچان کیا موضوع ہے آج کا خدا کی پہچان اس موضوع پر میں آپ کو اکلام سناوں گا اسی کے ساتھ ایک اور ٹوپک ہے لیکن اس پر کبھی بانوار ہم کریں گے آج میں اس کا ٹچ زور بیچ پہ دوں گا وہ ہے مسیح کی پہچان یا خدا کے بیٹے کی پہچان تو اس پر آج ہم کلام شیئر نہیں کریں گے اس پر پھر کبھی لیکن ایک ٹچ میں دوں گا اس کا کلام کے برمیان میں دوں گا تو آج کا موضوع ہے یا کیجئے کیا ٹوپک خدا کی پہچان آمین یہاں بار پر نبی کے وسیلے سے خدا نے لوگوں سے کلام دیا ہے کہ صاحبِ حکمت اپنی حکمت پر فخر نہ کرے اور جو قوی ہے وہ اپنی قوت پر فخر نہ کرے صاحبِ حکمت اور قوی اور تیسری بات وہ کہتا ہے مالدار اپنے مال پر فخر نہ کرے آگے بتاتا ہے ایک ہے جو فخر کر سکتا ہے ایک شخص کو فخر کرنے کی اجازت ہے ایک شخص فخر سے بر سکتا ہے وہ خدا کہتا ہے جو مجھے جانتا ہے جو مجھے دھمجتا ہے اس بات پر وہ فخر کر سکتا ہے وہ فخر سے بر سکتا ہے کیونکہ اس کو میری پیچار ہے اور وہ مجھے جانتا ہے آمین تو کس پر فخر کر سکتے ہیں بولیے ذرا جس کو خدا کی کیا ہو جائے پہچار مالدار مال پر نہ کرے کمی اور طاقتون قوت پر نہ کرے صاحبِ حکمت دنا اپنی حکمت پر نہ کرے جو خدا کو چھانتا ہے جس کو خدا کی پہچار ہو چکی ہے وہ فخر کر سکتا ہے بائبل کے اندر بڑے حوالے جواب ہیں بائبل کے اندر بڑی ایسی سٹوریز ہیں بڑی کہانیاں ہیں جو آپ کو پیش کرے گی کہ کن کن لوگوں نے خدا پر فخر کیا اور کس کس حوالے سے خدا پر فخر کیا پہلی بات یاد کیجئے خدا کے قوی ہاؤنے کے حوالے سے تھی لوگوں نے خدا پر فخر کیا کہ ان کا خدا کیا ہے قوی خدا ہے اور یہ ان لوگوں نے خدا پر فخر کیا جن کو ان کی خدا کی کیا ہوگی بہچا ڈانیل کی کتاب کندر سدرک میسک عبدالجو کا بیان ہے جب انہوں نے نکار کر دیا کہ بادشاہ کی مورتی کو بھت کو سجدہ نہیں کریں گے بادشاہ کے مورتی کے سامنے نہیں جھکیں گے تو بادشاہ نے کہا تھا جو مورتی کو سجدہ نہ کریں پکڑا جائے گا پاندھا جائے گا اور آگ کی بھٹی میں ڈالا جائے گا یہ لوگ صدرک میسک عبدالجو انکاری ہوئے مورتی کو سجدہ کرنے کے لیے اگری نہیں ہوئے بادشاہ کے حکم کو ٹال دیا اور انہوں نے بادشاہ کو جواب دیا بادشاہ اس عمر میں اب تجھے جواب دینا مناسب نہیں چانتے دیکھ ہمارا خدا ہمارا خدا جتی ہم پرستش کرتے ہیں پریاں کی بھٹی سے چھڑا رہتی گدرت رکھتا ہے اور وہ چھڑے گا تو کھڑے ہوگئے بادشاہ کے مطابق بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوگئے کیونکہ ان لوگوں کو جن کو اپنے خدا کی کیا تھی پہچان جن کو خدا کی پہچان ہو جائے وہ موت سے نہیں لڑتے جن کو خدا کی پہچان ہو جائے وہ حالات کے ساتھ ایمان کا سعودہ نہیں کرتے جن کو خدا کی پہچان ہو جائے اپنے ایمان سے دست بردار نہیں ہوتے بلکہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں طوفانوں میں پورانوں میں آدھیوں میں موت میں کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے خدا کی پہچان قدرت کے حوالے سے ہو جائے ہیں ہمارا خدا آنکھ کی بٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے کس کے سامنے کہا بادشاہ کے سامنے کہا شاہی فرمان کو ٹال دیا اور ساتھ یہ بھی کہا چھڑائے گا خدا کی پہچان ہے کہ خدا قادر ہے خدا کے قادر ہونے کی پہچان ہے ان کو مل گئی کہ ہمارا خدا خدا قدیر ہے خدا قادر ہے قدرت رکھتا ہے وہ ضرور چھڑائے گا دوسری پہچان یہ ہوئی ہمارا خدا وفادار ہے آمین کتنے لوگوں کو پہچان ہے خدا وفادار ہے ہاتھ کھڑا کیجئے ہیں اے ویکی انہوں نے کھو ویکی سارے ہاتھ کھڑے انہیں تے جدو انہیں یہ مسیبت وہ دو کہیں انہیں تویز والا پجڑائیں تے کہیں انہیں جادو والا پجڑائیں کہیں انہیں بابے والا پجڑائیں تے پہچان کدر گئیں پہچان تو پھر یہی ہے کہ خدا سے نظریں نہ ہٹیں موت کی بیل بج رہی ہو پھر بھی نظریں نہ ہٹیں موت دکھائی دے رہی ہو پھر بھی نظریں نہ ہٹیں اور یہ انہوں لوگوں کی بات ہے جن کو خدا کی پہچان ہوگی ان کو خدا کی پہچان ہوگی باندھا گیا بھنٹی کو ساتھ گناہ معمول سے تیز کیا گیا کتنے گناہ ہونا نیٹ مین آگ کو پھول کر دیا ہے ساتھ کا مطلب کیا کر دیا ہے پھول کر دیا ہے کہ یہ بولتے بہت ہے پھینک دو پھینک دیا ہے آگ میں کھلے پھر رہے ہیں بند بند ٹوٹ گئے ہیں رسیاں چل گئی ہیں اور ان کو کچھ سے نہیں ہوا کیونکہ جس ہی پہچان تھی وہ خود بھی موجود ہے اللہ اللہ کبھی کبھی لوگ ایک ہی خاندام سے ایک ہی گھرانے سے ایک ہی قبیلے سے ایک ہی فیملی سے ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو خدا کی پہچان ہوتی ہے اور کچھ تو ایک ہی پیملی کے مہمبر ہوتے ہیں ایک ہی کچھن سے کھاتے ہیں ایک ہی باپ کے بچے ہو سکتے ہیں ایک ہی شہر کے ایک ہی گھو کی ہو سکتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو خدا کی بھولئے پہچان ہوتی ہے اور کچھ تو نہیں آپ کو یاد ہے کہ فلسطیوں کی اور اسرائیل کی لڑائی تھی جاتی جڑیے تن کا مخالف تھا جنگی سورما ہر روز میدان میں اترتا لوگ اس کے مد مقابل جو تھے بنیسرائیل وہ بھاگ جاتے جو ہی وہ للکار تھا تو وہ کیا کرتے بولئے بھاگ جاتے ہر روز بھاگتے رہے صبح کو بھی بھاگتے اور شام کو بھی بھاگتے لوگ کس کے ہیں خدا کے کس کے ہیں کس کی آرمی کے لوگ ہیں ساؤل بادشاہ کی آرمی کے لوگ ہیں صبح کو بھی بھاگ جاتے اور شام کو بھی کس کے لوگ ہیں زندہ خدا کے کس کے لوگ ہیں بولیے لیکن خدا کی پہچان وہاں ایک دن انہی کا بھائی بھی آگیا ایک دن ایک لڑکا بھی آگیا جو خوجی تو نہیں تھا صرف چرواہ تھا ایک سہتا لڑکا آگیا تو ان کی نگاہ میں بھی چند کا کام نہیں کر سکتا جو بھائیوں کی نگاہ میں بھی پورا اُترنے والا نہیں کیونکہ اس کے تین بھائی آرمی میں تھے سمہ علیاب امنیدہ جب وہ پہنچا تو اسی دران فلسطی سورمہ بھی میدان میں اُترا لڑکار میں لگا بلی اسرائیل کی پہنچ جاتی جلد کے سامنے سے سامنے سے بھاگ گئی دعود نے یہ دیکھا یار یہ تو اچھا نہیں یہ کون ہوتا ہے خدا کے لوگوں کی فضیعت کرنے والا یہ کون ہے خدا کے لوگوں کو لل کرنے والا یہ کون ہے خدا کے لوگوں کی بے ہستی کرنے والا میں اس سے لڑوں نہ یہ سن کر اس کے بھائی بھی اس کو کیا کرنے لگے ہیں دعود میں لگے گا کیا کرنے لگے ہیں رہ ہ develops کیا کرنے لگے کس کو کیس کو ڈاٹنے لگے ہے دعود کو کس کو ڈاٹنے لگے دعود کو ڈاٹنے لگے تو یہاں کیوں آئے اُدھر ہی رہتا ہے وہ تو ان کا کھانا لے گیا آیا تھا پھر وہ کسی اور سی کہنے لگا اس سورما ہOnہ جو بڑی یہاں پر شور مچاتا ہے میں لڑوں گا بات چلتے چلتے بادشاہ تک پنچھا لیتے ہیں اور پھر یہ فینل ہو گیا کہ یہ لڑے گا آمین پھر وہ میدان میں اترا ہے مدے مقابل شخص کے پاس تلوار جاتی جلید کے پاس نیزہ جاتی جلید کے پاس جنگی لباس مگر اس شخص کے پاس کوئی تلوار نہیں ہے کوئی پھانا نہیں ہے کوئی نیزہ نہیں ہے کوئی پرچھا نہیں صرف فلاکھن کیا جی اور جنہاں چلی گئے تو کانڈ آمین فلاکھن ادھر کیا اس کو کہتے ہیں کمانی جی فلاکھن وہی ہے جو دشمن ہے اس کے پاس تلوار اس کو پتا ہے میرے پاس تلوار نابی ہو میرے پاس بالا نابی ہو اس کو اپنے خدا کی پیچان ہے میرے پاس تلوار نابی ہو میرا خدا دشمن کو بھی سسا کر دے گا میرے قطبوں میں گناہ دے گا اس نے کہا آج کے لفل تو آج کے جناب سے آتا ہوں اور وہ گر گیا ہے حلیلویہ اے پوری آرمینوں کی نہیں سی خدا دی پہچانتے ایک بندے نوں خدا دی کی سی جنہوں خدا دی پہچانتے سی دشمن دے کی آیا جنہوں پہچانتے سی دشمن دے ہتھوں کی ہوئے مغلوب کیا ہوئے لیکن جس کو پہچانتی دشمن پر کے آیا غالب تلواروں والا نیشے پڑا ہے بچیوں والا نیشے پڑا ہے نیزے والا نیشے پڑا ہے وہ فلاکن والا اتکھ روتا آئی ہلیلویہ وہ تلواروں کو نہیں دیکھتا وہ نیزے کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کو اپنے خدا کی پہچان ہے اس کو دیکھتا ہے کہ میرا خدا کو ادر خدا قدرت رکھتا ہے ہزاروں کے بغیر بھی فتح تلوار سکتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں خدا کی پہچانی بڑی جیسا میں نے شروع میں کہا میں نے شروع میں کہا کہ بڑی ادھر ہے بائبل گندر آپ کا ایسی دہانیاں ایسی سٹوریاں ملے گی جو شیر کریں گی خدا کے پہچان کے حوالے سے بتائیں گے کہ خدا کے پہچان کا آپ کو ذکر کریں گے کتنے لوگوں کو یاد ہے ملک کا حال درافت کرنے کے لیے موسیٰ کے زمانے میں موسیٰ کی قیادت میں ملک کا حال درافت کرنے کے لیے بنی اسری میں سے جسوس گئے تھے کتنوں کو یاد ہے کتنے جسوس گئے تھے ہاتھ کٹا کیجئے شوش پبلک میں سے کوئی بولے کتنے جسوس گئے تھے کدھر ہے پبلک بارہ جسوس گئے سے شوش کتنے ہیں اور وہاں گئے چالیس دن سیر کی وہاں سے مور کا کچھا بھی وہ بڑا لائے دو بندے اٹھا کر جب واپس آئے تو دس جو تھے ایسے جسوس تھے جن کو اپنے خدا کی پہچان نہیں ہے دیکھیں لیڈر ضرور ہے کیا ہے وہ لیڈر بیجے تھے لیڈر ضرور ہے لیکن خدا کی کیا نہیں تھی کئی مرتبہ کوئی لیڈر ہو سکتا ہے لیکن ہو سکتا ہے اس کو بھی خدا کی کیا نہ ہو پہچان گئے اور دس لوگوں نے کہا ہم وہاں نہیں جائیں گے ہم وہاں پر جا کر غالب نہیں آسکتے دس لوگوں نے کہا ہم وہاں جا کر ان کو شکست نہیں دے سکتے کیونکہ وہ بڑے بڑے سورما ہیں بڑے بڑے قطاور ہیں ہم نے وہاں پر بنی اناک کو دیکھا اور وہ جوواروں کی نسل سے ہیں اور ہم تو ان کے نزدیک سامنے ہم کی نظروں میں کیا تھے ڈڈے ہیں کوڈو چھوٹے ہیں تو ہم غالب نہیں آسکتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا کی کیا نہیں ہے پہچان نہیں ہے انہیں کے ساتھ دو آدمی تھے یشو اور کالب جو خدا کی پہچان رکھتے ہیں یشو اور کالب نے کہا ہم جائیں گے ہم پر پتہ پائیں گے ہم غالب آئیں گے ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے ہمارا خدا ان کو ہمارے ہاتھوں میں کر دے گا یہ بھی سردار ہے اور ان کے بھائی ہیں لیکن دس لوگ تھے ایسے لوگ ہیں جن کو خدا کی کیا نہیں تھی پہچان اور یہ دو ہیں جن کو خدا کی کیا ہے پہچان یہ تو خدا کی قدرت کے حوالے سے اور خدا کے قادر ہونے کی حوالے سے بات تھی کہ خدا قدرت رکھتا ہے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے خدا کبھی خدا ہے یہ تو یہ بات ہی اس حوالے سے بات تھی موسیقی 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 تو یہ تو خدا کی پہچان کی بات ہو رہی تھی خدا قدرت کے حوالے سے اس کو پہچاننا ہے کبھی ہونے کے حوالے سے کہ خدا اس کو پہچاننا ہے خدا کبھی ہے اب ایک اور انگل سے ہم بات کریں گے خدا کی پہچانت اور اس کے حوالے سے دو حوالے ہیں اُن پر ہم بات کریں گے کسی کے پاس بائی ملے تو میرے ساتھ جلدی سے یہ حوالہ پڑھ سکتے ہیں سیمول نبی کی پہلی کتاب دوسرا باب بار میں آئے جس کو پہلے مل جائے وہ پہلے آوازیں بلند پڑے سیمول نبی کی پہلی کتاب دوسرا باب بار میں آئے جی پڑے کیا لکھا ہے ہاں جی جلدی درہ پڑھنا ہے ہاں جی ہاں جی پڑھو اور ایلی کے بیٹے بہت شریر تھے انہوں نے خدا کو لا پہچانا تینکیو جی یہ تو نہیں ہے ایلی کے بیٹے کاہن کے بیٹے کازی کے بیٹے لکھا ہے بہت کیا تھے بہت کیا تھے وجہ کیا تھی شریر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے خدا کو پہچانا نہیں آج بھدی کا آدھی شخص وہ چاہے نشاہ ہو ہو وہ چاہے زناکاری حرامکاری ہو ہو بھدی کا آدھی شخص خدا کو پہچانتا نہیں کیونکہ اگر وہ خدا کو پہچانی تو اس کو پتا ہوگا خدا پاک ہے خدا اور میں نہ پاک تو پھر سنگتو نہ دی رہ سکتی رفاقت ہو سکتی ہے بولیے کتن لوگوں کا ایمان ہے خدا پاک ہے خدا پاک ہے خدا قدوس ہے تینکیو ایلی کے بیٹے شریر تھے ان سے شرح ڈھوٹتی تھی یہ زناکار بھی تھے قوانین بھی توڑتے تھے آگے لکھا ہے انہوں نے خدا کو نہ سب کی آواز آنے چاہیے نہ پہچانا اس لیے کیونکہ شریر تھے ایک اور کہانی ہے ہم اللہ وہ نہ پڑھنا نہیں چاہتا زبانی بتانا چاہتا ہوں بہت لوگوں گواتا ہے یوسف جب فتی پار کے گھر میں تھا فتی پار کے گھر میں رہتا تھا فتی پار کی بیوی کا ذین اس کے بارے میں ٹھیک نہیں تھا خرار تھا اور فتی پار کی بیوی نے یوسف کو پکڑا اور کہا کہ میرے ساتھ لیٹ جا کلام کہتا ہے اس نے کہا میں اتنی بڑی بڑی خدا کے حضور میں بلیے خدا کے حضور میں کیوں کروں اور لکھا ہے وہ اپنا کپڑا پھینکا سارے دیواز نہیں ہوں اے بلنگا مطلب ہے جو بلنگا آواز آرمی پہ اٹھا مطلب بس کرو نہ بلنگا مطلب بے ہوئی یوسف خدا کے حضور سے پیشے سے آواز آئے یوسف اس عورت کے حضور سے کپڑا پھینکا کیا کر گیا بھاگ گیا حالا اس کو بدی کی کیا ملی دعوت تھا کس کی دعوت ملی اور وہ دعوت کو ٹھکرا کر چلا گیا ہے یہی ہے یہ ہے اس نے کہا میں خدا کے حضور میں اتنی بڑی بدی کیونکہ اس کو خدا کی کیا تھی جس کو خدا کی پہچان ہو جائے وہ بدی نہیں کرتا کون بدی چھوڑ سکتا ہے بدی سے کون بھاگ سکتا ہے بدی سے نفرت کون کر سکتا ہے آواز ہے آپ کے پاس جس کو خدا کی پہچان ہو گئے بدی سے کون بھاگ سکتا ہے بولیے ذرا سبی بدی کا آتی کون رہے گا جس کو خدا کی پہچان نہ ہو بدی کا آتی رہے گا بدی کا مرتگی ہوگا بدی کی پیٹ میں رہے گا کھانا بدی اوڑنا بدی دچھونا بدی دین بدی رات بدی سوچوں میں بدی خیالوں میں بدی راتوں میں بدی ذیر میں بدی پلینک میں بدی عمل میں بدی کیونکہ خدا کی پہچان ابھی تک نہیں ہے سنیے در یہاں تعلیہ نہیں بنتی تعلیہ یوسف پر بنے گی یہ تو بدی کے آدھی تھے یہ تو بدی کو پسند کرتے تھے یہ تو بدی کے پسند آدھی تھے جب یوسف کو موقع ملا کہ وہ بدی کرے جب یوسف کو چانس ملا کہ وہ بدی کرے بائبل کہتی ہے وہ بدی سے بھاگا کپڑے کا اتضاف نہیں کیا کپڑا پکڑنے کے لیے بھی نہیں رکا گناہ کو پھیک کر بھاگ گیا بدی کی دعوت کو دھگرا دیا آمین آمین یہاں پر دو حوالہ جاتھ ہم نے دیکھے کن لوگوں کو خدا کی پہچان نہیں تھی شبہ جو بدی کے آدھی تھے کس کو پہچان ہے جو بدی سے بھاگتا ہے آمین دورِ حاضرہ میں بھی اگر کوئی بدی کا آدھی ہے پاہ میں شراب دائے پاہ میں بودھ پرستی دائے پاہ میں چھوٹ دائے چوری دائے پاہ میں زناکاری دائے اگر کوئی آدھی ہے تو اس کو خدا کی پہچان نہیں ہے خدا کی پہچان جس کو ہے وہ بدی سے بھاگے گا اور بدی سے کیا کرے گا شبہ نفرت کرے گا بدی سے کیا کرے گا ایک نیاد میں سے ریفرنس خدا کی بیٹے کی پہچان کے حوالے سے میں ٹچ دے کے لیکچر ختم کروں گا میں نے کہا تھا ایک ٹچ میں ضرور دوں گا خدا کے بیٹے کی پہچان اور جن کو ہے وہی جانتے ہیں حیکل کے حسین دروازے پر ایک لنگڑا بیٹھا ہوا تھا لوگوں سے بھیک مانگتا تھا شاگرد بھی وہاں سے گزرے اور وہاں کی طرح امت واجہ ہوا ہوا ہنجی کہ ایسا آپ کوئی میری خاصی مدد کر سکتے یہ میرے لئے کچھ ضرور کریں گا جب ہاں ان کی طرح مدد جو ہوا اور ٹھین کی طرح تو رسولوں نے خوبصورت جواب دیا کہ سونا اور چاندی تو ہمارے پاس جو کچھ ہمارے پاس ہے ان کو پتا تھا ہمارے پاس کچھ ہے جو سونے سے پڑھ کر ہے جو چاندی سے پڑھ کر ہے قیمتی چیزوں سے پی پڑھ کر ہے یسو نام اٹھ یسو کے نام سے چلتے ہو کیونکہ یسو نام کی پہچانتی یسو نام کی پہچان سونے سے زیادہ چاندی سے زیادہ قیمتی ہے کاش کسی کو ہو جائے اس کو پر پتا ہے یہ ہیلی آثورٹی ہے پانیوں پر چلے گی کریاؤں پر چلے گی سکتروں پر چلے گی آسمانوں پر چلے گی زمین پر چلے گی زمین کے نیچے بی چلے گی اس کو پتا ہے جس کو پہچان ہو گئی ہے ہر جنہ پر یسو نام کی آثورٹی ہے جس کو پہچان ہو جائے لیکشر بہت لفعہ ہے معذرت کروں گا مجھے خبر ملی ہے کچھ لوگ چھ بجے سے بیٹھی ہو گئی کتنا ٹائم ہو گئی کلام کا کتنا ہو گئی آدھا گھنٹہ کتنا نو پچاس نہیں لیسن سن بھی کیرفولی کسنا کلام میں نے سنایا ہے آدھا گھنٹہ آدھا گھنٹہ آدھا گھنٹہ تینویں توٹ سنا لگے شیزز خدا کو کی پہچان ابھی یسو مسیح کی حوالے سے میں نے آپ کو ٹچ دیا ہے اس کی پہچان اور میں بات کر رہا تھا جن کو ہے ان کے نزدیک سب کچھ ممکن ہے آپ کے پاس کوئی چیز ہے کسی کے پاس کوئی سو نہیں ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ سونا ہے تو وہ شخص تو پھر غریب ہی ہے کیا کیال ہے امیر کب بنے گا جب اس کو کیا ہے یہ ہے کیا تو ایک بڑی مشہور ضرب المثل بڑی ہے پیجابی دی ایک کسی نو لباسی لالتی انہیں گڑے دے گاڑی بانشڑیا سنے آنے 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 کی ملے آزی دیکھے تھے بانشڑیا دیکھے وہ بانی آزی بلا پچان ہی نہیں اور آپ کو اگر پچان نہیں آپ کی بدقسمتی ہو سکتی ہے آپ کرسچن گھروں میں پیدا ہو گئے ہیں پھر بھی آپ کو پچان نہیں آپ کی بدقسمتی ہے آپ کے پاس بڑا عالی بڑا عرفہ نام ہے جس نام سے آپ اپنے حالات بھی تمدیل کر سکتے ہیں آپ فیملی کی صورتحال بھی تمدیل کر سکتے ہیں اگر آپ کو پہچان ہے اگر آپ کو پہچان نہیں تو بات نہیں بنے گی تو بھی کبھی لوگوں نے اس کے ساسا سفر کیا ہے پہچان نہیں ہے ہم اس کی آپ پر ہو جارے تھے دو بندے اگر اللہ یاد نہ کرنے نیدے نیدے لیکن اس کی کیا نہیں پہچان آخر پر جب کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے تو کیا ہوئی کیا ہوئی پہچان تو پھر پیچھاڑا ہوئی در ابھی آخری رہ فرنس بس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں سامری عورت کی ملاقات مسیح خدا بلد سے ایک ہوئے پر ہوئی بات چیز شروع ہوئی مجھے دوانی پھلا اس نے کہا تو یہودی ہو کر مجھ سامری سے پانی مانگتا اس نے کہا اگر تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا خدا مجھے زندگی کا پانی دے خدا مجھے زندگی کہا اس نے کہا اپنے ہی شہر کو لا اس نے کہا میں بے شہر ہوں اچھا تُو نے ٹھیک کہا تُو بے شہر ہے پانچ شہر تو کر چکی ہے اب چھتا ہے جس کے فاس تو ابھی تیرا نہیں خدا ون تُو کوئی نبی ملوم ہوتا ہے اجھے پہچان نہیں کری ہوئی لیکن شک چگل کی ملوم نہیں ہاں وہ آئے گا اور وہ کہتی ہے ہمارے باپ یقوب نے ہمیں یقوبہ دیا ہے اور پھر وہ مسیح آئے گا ہاں جی باتیں تو لمبی ہیں لیکن میں نے شاک کیا اور وہ مسیح آئے گا اس نے کہا آئی ہوں جو تجھ سے پاپے کر رہا ہوں وہی ہوں گلا لکھا ہے گھر چھوڑ کر شہر کو بھاگ گئی دو تک دے رہی ہے گروازے کھٹ کھٹا رہی ہے آؤ میں تمہیں منا دوں ایک شخص آؤ میں تمہاری ملاقات کرا دوں ایک شخص جس نے میرے ساری گناہ بتا دی جب پہشان ہو جائے پھر گھڑے کی فکر نہیں رہتی گھڑا چھوڑ کر بھاگ گئی اور اس کے کہنے پر پھر لوگ آئے بھاگ کیونکہ اس کو کیا ہو بھی مسیح کی پہچان پہچان ہو گئی آج ہمیں خدا کے کلام پر خور کر رہا ہے کیا مجھے خدا کی پہچان ہے اگر نہیں تو آج ہی اسے پہچان خانے کی ضرورت ہے آئیں سب لوگ اپنے پون پر کھڑے ہو جائیں سب لوگ اپنے پون پر کھڑے ہو جائیں سب آنکھیں بند کریں سب سر جھک جائیں سب آنکھیں بند ہو چی hero سب سر جھک جائیں آنکھیں بند ہو چی جب تک خدا کی پیچان نہیں ہے حالات ہمیں گھیرے رہے گی جب تک خدا کی پیچان نہیں ہے مسائل ہمارے سامنے رہیں گے جب تک پیچان نہیں ہے سمندر ہمیں گھیرے رہے گا ہمارا راستہ روکا رہے گا جب پیچان ہو گئی راستہ کلیری ہو جائے گا سب سر جھکے سب آنکھے مندر ہوں بھائی اپنی زندگی پر غور کریں شبش آنکھے مندر کریں سب لو کیا مجھے خدا کی پیچان ہے کیا مجھے خدا کی پیچان ہے غور کرنے کی ضرورت ہے سب لوگ آنکھے مندر کریں شبش کیا مجھے خدا کی پیچان ہے نہیں تو آج اس کو پیچاننا بڑا ضروری ہے اگر آپ اس کو پیچان جائیں بدی چھوٹ جائے گی زناکاری چھوٹ جائے گی نفاکی چھوٹ جائے گی آج اس کو پیچاننے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کو پیچاننے کے بعد بدی زندگی میں نہیں رہتی سامری عورت کو پیچان ہوئی تو اس کے پرانے کام چھوٹ دے پیچاننے کی ضرورت ہے میرے بھائی اگر تو نشے کا آدھی ہے اگر تو شراب کا آدھی ہے اگر تو جوے کا آدھی اور جواریا ہے اگر تو بد پرستی کا آدھی ہے اگر تو چوری کا جھوٹ کا آدھی ہے اگر تو نفاکی کا آدھی ہے تجھے خدا کی پیچان نہیں ہے میرے بھائی میری بہر تجھے خدا کی پیچان نہیں ہے اگر تری آنکھوں میں نفاکی ہے تجھے خدا کی پیچان نہیں ہے اگر تری سوچے نفاک ہے تجھے خدا کی پیچان نہیں ہے اگر آج تجھے اس کی پہچان ہو جائے تو یقیناً بدی کو دل سے نکالنا ہوگا بدی کو چھوڑنا ہوگا وہ پاکیزگی کا خدا ہے وہ وہاں رہتا ہے جہاں اس کو پاکیزگی ملے وہ وہاں رہتا ہے جہاں دل اس کو پاکیزہ ملے وہاں رہتا ہے جہاں ان کے اس کو پاکیزہ ملے وہاں رہتا ہے جہاں سوچے اس کو پاکیزہ ملے وہ پاکیزگی میں رہتا ہے اگر تم خدا کو پہچاننا چاہتا ہے آج تجھے توبہ کرنا ہوگی آج تجھے بنا سے زندگی دور کرنی ہوگی اور تجھے اقرار کرنا ہوگا کتنے لوگ خدا کو پہچاننا چاہتے ہیں کتنے لوگ اپنی زندگی اس کو دینا چاہتے ہیں کتنے لوگ اپنا دل اس کو دینا چاہتے ہیں بس وہ لوگ اپنا ہاتھ کھڑا کریں اپنا ہاتھ کھڑا کریں جو لوگ دل اس کو دینا چاہتے ہیں جو اپنی زندگی اس کو دینا چاہتے ہیں وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں باقی اپنا ہاتھ کھڑا نہ کریں آج اس کو دل دینے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ پاکیزگی کا خدا ہے جتے لوگوں نے ہاتھ کھڑا کی ہے وہ میرے پیچھے دعا کریں باقی خموش رہیں گے خدا مدی یسو بولیں جتے انہیں ہاتھ کھڑا کی ہے خدا مدی یسو تو خدا کا بیٹا ہے تو پاکیزگی کا خدا مد ہے تو قادر خدا مد ہے